اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آج کی ولوکہ آغاز گرم گرم کافی کے کب سے کر رہی ہوں کیونکہ گرم گرم کافی سردی کے موسم میں آپ کو فریش کر دیتی ہے اور آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور کام کرنا اچھا لگتا ہے سردی کے موسم میں گھر جو ہے یہ بہت فائدہ کا رہتا ہے کیونکہ نزلہ زکام خانسی میں یہ بہت مفید ہوتا ہے اور کعوے میں میں یوز کرتی ہوں کعوہ گھر کا ہی بناتی ہوں آج کھانے میں میں آلو گوش بنا رہی ہوں یہ تو بنانا سبی کو آتا ہوگا میں تھوڑا پتلا شعبے والا آلو گوش بناتی ہوں اس میں میں نے پیاس لہسنٹ مارٹر اور تمام مسالے ڈال کر پریشر لگا دیا تھا پچیس منٹ کے لیے جب یہ گوش گل گیا تو پھر اس میں آئل ڈال کر اب آلووں کے ساتھ اس کو بھون رہی ہوں گوش کی اور آلووں کی اچھے سے بنائی کرنے کے بعد اس میں پانی ڈال دوں کی اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ اس میں گوش اور آلو جو ہیں وہ بالکل اس میں ڈوب جائیں اتنا پانی رکھو تو یہ پتلا اچھا شعبہ بنتا ہے پانی ڈالنے کے بعد چار سے پانچ منٹ کا پریشر لگا دو تو آلو بھی گل جاتے ہیں اور اچھا زبردست سا شعبہ تیار ہو جاتا ہے تندور کی روٹی پتیری ہو یا غمیری یہ دونوں کے ساتھ ہی بہت زبردست لگتا ہے اور جی میرا یہ ولاغ جو ہے اس میں میں نے آپ کے ساتھ شاپنگ ہال شیئر کرنا ہے اس اینڈ تک دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا چلیے تو میں آپ کے ساتھ شاپنگ ہال اپنا شروع کرتی ہوں بنینزا پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے اپ ٹو 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 پرسنٹ آف اور اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ آف ہر ایک کی ڈیفرنٹ پرائز تھی تو وہاں پہ مجھے بہت ہی ریزنےبل پرائز میں یہ بہت اچھے دو سوٹ لگے جو میں نے خرید دی اور مجھے بہت پسند آئے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ 3 پی سوٹ ہے بہت خوبصورت لگا اس کا کلر کمبینیشن ہے اور اسی طرح یہ دوسرا سوٹ اس کے بھی مجھے کلر کمبینیشن لگا یہ بھی 3 پی سوٹ ہے میں جو 3 پی سوٹ زیادہ لینے اپسند کرتی ہوں یہ میں اب بھی آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اس کا کپڑا بھی مجھے اچھا لگا کیونکہ یہ کپڑا جو ہے نا زیادہ ہارڈ والا کپڑا نہیں تھا سوفٹ کپڑا تھا یہ دیکھیں اور کلر کمبینیشن کتنا خوبصورت شال بھی اس کی بہت پیاری ہے اور یہ بارڈر والی شرٹ ہے کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت شال ہے دونوں سائیڈ پر بارڈر جو ہے جو ہے جڑا ڈیفرنٹ ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ ہارڈ والی خدر نہیں ہے بلکل ایسے سوفٹ سی خدر ہے یہ دیکھیں بہت سوفٹ سی خدر ہے کلر کمبینیشن دونوں ہی سوٹوں کے ڈیفرنٹ ہے شرٹ اس کی ڈاک کلر میں ہے اور شلوار لائٹ ہے مگر مجھے سوٹ جانا اس کے یہ شال کی وجہ سے بہت پسند آیا کیونکہ اس میں کلر کمبینیشن بہت خوبصورت اور اس کی ڈیزائننگ بہت اٹریکٹیو لگی مجھے یہ بھی شاپنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وردہ سے کی ہے میں نے اور وردہ پر چونکہ یہ گرمیوں کے سارے کپڑوں کی سیل لگی ہوئی تھی اور بہت ریزنیبل پرائز تھی ان کی اس وجہ سے میں نے یہ بھی خرید دیا کیونکہ گرمیوں کے کپڑے جتنے بھی ہونا اتنے ہی کام ہو اور یہ اتنے خوبصورت تھے ان کا ڈیزائن اور یہ کڑھائی والے آرٹیکل سے یہ آپ دیکھیں یہ اس کا دوبٹہ ہے لائننگ شرٹ ہے یہ پلکل ایسے یہ دیکھیں یہ اس کا دوبٹہ ہے بارڈر ہے اور یہ اس کی شرٹ ہے بیک ہے یہ اور فرنٹ میں جو ہے یہ دیکھیں یہ برائیڈ گلہ ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے شادی شلوار ہے یہ ٹوپیس ہے یہ اس کی برائیڈی گلہ ہے یہ ایسے ہی اتنا خوبصورت اور اچھی لون ہے ان کی بہت اچھی دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں وہ خوبصورت آرٹیکل ہے یہ بھی یہ دیکھیں اس کا یہ جو ہے بیچے اس کا بارڈر ہے اور یہ اس کے ساتھ سادی شلوار ہے اس میں یہ دیکھیں یہ اس کی بیگ اور یہ فرنٹ پر امبرائیڈری ہوئی ہے اور یہ سارا اس کا پیچ ہے بلکل ویسے ہی ہے اور جو اس میں ہیں اگر دیکھنے میں اس کے کلر بہت شارپ اور بہت خوبصورت ہیں دبھٹا دیکھیں یہ خوبصورت دبھٹا ہے یہ اور ساچ میں انہوں نے پیچ دیا ہوا ہے امبرائیڈری پیچ ہے اور اتنے خوبصورت اس کے کلر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ یہ دبھٹا ہے یہ جو ہے نا بہت یہ سوف دبھٹے ہیں مجھے یہ والے دبھٹے جو ہے نا لینے اچھے لگتے ہیں فرنٹ پلین ہے اور اس کے اوپر امبرائیڈڈ گلہ ہے اور ساتھ میں پرنٹڈ بیک ہے اب رہ گیا ہے دبھٹا جو ہے مسترڈ اور گرین کمبینیشن میں ہے سوٹ سیم کلر میں ہے ٹروزر اور شرٹ سیم ہے شرٹ سادھی ہے مگر امبرائیڈ گلہ ہے اس کا بچیوں کے لیے یہ بہت ہی پیارا رہتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ سے ملوں ہی اب نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ